پردان منتری نرین موڈی کی امریکہ یاترہ کے دوران بھارت کے نام ایک بڑی اپلبدی جڑ گئی ہے بھارت اب مسائل ٹیکنولوجی کنٹرول ریجم یعنی کی ام ٹی سی آر کے صدت صدیشوں میں شامل ہو گیا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ بھارت اب آسانی سیادولک مسائل سے لے کر خطرناک ڈرون تک صدت صدیشوں سے خرید سکے گا اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں جاننے کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ منگلوان کا دن بھارت کے لیے کئی سوگات لے کر آیا ایک طرف جہاں امریکی دورے پر پہنچے پردان منتری نریندر موڈی کو راشت پتی براک اوباما نے این ایناس جی میں سمرتھن کا تحفہ دیا تو دوسری طرف بھارت کے ساتھ ایم ٹی سی آر کی بڑی اپلبدی بھی جڑ گئی جی ہاں مسائل ٹیکنولوجی کنٹرول ریزم میں اب بھارت کو انٹری مل گئی ہے چونتیس دیشوں والے ایم ٹی سی آر میں اب بھارت بھی پینتیس وے دیش کے روپ میں شامل ہو گیا ہے دراصل مسائل پردیوگی کی نیانٹرن ویوستہ میں بھارت کو شامل کرنے پر ویروت کی سمی سیما سوم وار تک ہی تھی لیکن چونتیس دیشوں کی طرف سے اس کو لے کر کوئی ویروت نہیں کیا گیا جس کے بعد اب ایم ٹی سی آر نے بھارت کو بھی اس ایلیٹ گروپ میں شامل کرنے کی سہمتی دے دی ہے اور اب بھارت بھی اس گروپ کا سدسیہ بن گیا ہے بھارت کی سپلپدی کا امریکہ نے بھی سواغت کیا ہے ویسے اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے بھارت نے پچھلے سال بھی آویدن دیا تھا لیکن ایم ٹی سی آر کے کچھ سدسیہ دیشوں نے اس کا کڑا ویروت کیا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مسائل ٹیکنالوجی گروپ میں شامل ہونے سے بھارت کو کیا فائدہ ہوگا ایم ٹی سی آر سے جڑنے کے بعد بھارت زیادہ شمتہ کی مسائل بنا پائے گا ساتھ ہی بھارت پہلی بار ہتھیاروں کو ایکسپورٹ کرنے میں سکشم ہوگا گروپ کا حصہ بننے کے بعد بھارت آسانی سے آدھونک مسائل سے لے کر خطرناک ڈرون تک سدسیہ دیشوں سے خرید سکے گا اب امریکہ سے ڈرون ویمان آدھونک مسائل خریدنا آسان ہو جائے گا گروپ میں شامل ہونے سے بھارتیہ سینہ اور نیوی کو مضبوطی ملے گی بھارتیہ سینہ پاکستان اور چین کی سیما پر پیانی نظر رکھ سکے گی زمین ہی نہیں سمندر میں بھی دشمن کی نگرانی کی جا سکے گی یہ نصطح ہے کہ یہ کامیابی بھارت کے سوپر پاور بننے کے لیے بہت بڑی ہے ویسے ایم ٹی سی آر کا سدسیہ بننے پر بھارت کو کچھ نیموں کا پالن بھی کرنا پڑے گا جیسے ادھیک تم 300 کلومیٹر سے کم رینجوالی مسائل بنانا تاکہ ہتھیاروں کی خوڑ کو روکا جا سکے آپ کو بتا دے کہ اپرل 1987 کو ستھاپت ایم پی سی آر کا مقصد بیلیسٹک مسائل اور انیہ مانو رہیت آپورتی پرنالیوں کے وستار کو سیمت کرنا ہے جن کا راسائینک جیوک اور پرمانو حملوں میں اپیوک کیا جا سکتا ہے یقیناً مسائل ٹیکنلوجی کنٹرول ریجیم کا حصہ بننا بھارت کے لیے کافی ضروری تھا اور اب اس کی زدہ ستہ حاصل کرنے کے بعد دیش مسائل ٹیکنلوجی کے خشیطر میں کافی کچھ حاصل کر سکتا ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو موسیقی